کیا مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے یا نہیں یاد کرتا دیکھئے مرنے کے بعد جو مرہوم ہوتا ہے نا وہ اپنے گھر والوں کو کب تک یاد کرتا ہے اور کون سے مرہومین یاد کرتے ہیں کون سے مردہ یاد کرتے ہیں اور کون سے مرہوم یاد نہیں کرتے ہیں انتقال کے بعد وہ مرہوم یہ سمجھ جاتا ہے کہ ہمارا انتقال ہو چکا ہے اور ہم جس عالم میں تھے جس دنیا میں تھے اس دنیا سے منتقل ہو کے ہم عالم برزخ میں آ چکے ہیں تین عالم اللہ تعالی نے بنائے ہیں ظاہری طور پر ایک وہ جو عالمِ ارواح ہے تھا یعنی کہ عالمِ ارواح جس میں اللہ تعالی نے پوری کائنات کی سب کی روحوں کو اکھٹا کیا تھا جمع کیا تھا اب ایک عالمِ دنیا ہے جو زندگی آج ہم گزار رہے ہیں لوگ حیات ہیں پوری دنیا یہ عالم ایک ہے جو عالمِ دنیا ہے پھر یہ دنیا ہے اور پھر اس کے بعد کی تیسری جو دنیا ہے جو تیسرا عالم ہے وہ ہے یعنی کہ انتقال کے بعد کا جو عالم جس کو عالمِ برزق کہتے ہیں وہ اس میں جو زندگی انسان کی ہوتی ہے نا وہ برزقی زندگی ہوتی ہے تو اس میں اس کو یہ پتا ہو جاتا ہے وہ اس کی میموری بھی کام کر رہی ہوتی ہے اس کا دماغ بھی کام کر رہا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ بھئی ہم اپنے گھر والوں سے جدہ ہو گئے ہیں اور یہاں تک کہ وہ انتقال کے بعد ہی وہ ساری چیزیں خود میں حسوس کرتا ہے کہ بھئی ہمیں نہلایا جا رہا ہے دولایا جا رہا ہے کفنایا جا رہا ہے قبر میں اتارا جا رہا ہے اس کے بعد اس کی روح کو جب قبر کے اندر واپس کر دیا جاتا ہے اس کے جسم کے اندر اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں اب یہاں پر مرہومین کی دو کنڈیشن ہوتی ہیں آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ فرشتوں کے سوالوں کے جواب میں کھرا اترتا ہے تو آواز آتی ہے کہ اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے تو حد نگاہ اس کی جہاں تک نظر جاتی ہے نگاہ قبر کے اندر اس کی قبر کو پھیلا دیا جاتا ہے کشادہ کر دیا جاتا ہے لیکن جو گناہگار بندے ہوتے ہیں ان کی قبر انہیں اس طرح سے دباتی ہیں کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھوز جاتی ہیں تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا وہ مرہومین جو نیک ہوتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہنے کی کہ ہائے اکاش ہمیں کسی صورت سے ہم اپنے گھر والوں کو ہم اپنی برزخی زندگی کے بارے میں بتا دیں کہ دیکھو میرے اللہ نے میرے ساتھ کتنا اچھا کیا دیکھو میں نمازیں پلتا تھا دیکھو میں عبادتیں کرتا تھا دنیا میں رب کو رازی کرتا رہا تو دیکھو اللہ نے مجھے کیا سلا دیا کہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا تو وہ یہ کوشش کرتا ہے وہ یہ چاہت اس کی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ہم اپنے گھر والوں کو اپنی خبر دے دیں کہ تم ہمارے لئے پریشان ہونا بند کرو بلکہ اپنی بھی قبر کی اور آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ لیکن یہ آپشن نہیں ہے یہ تو قرآن و حدیث نے باتیں ہم کو بتلائی ہیں لیکن یہ آپشن نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کوئی آ کے کسی بھی صورت سے اپنے رشتہ داروں کو خبر دے دے گھر والوں کو خبر دے دے کہ ہم ٹھیک ہیں یا برے ہیں یہ نہیں بتا سکتا لیکن چونکہ قرآن و حدیث سے ساری چیزیں ہم کو پتا چلتی ہیں لیکن جو گناہگار بندہ ہوتا ہے تو وہ یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے کاش ہم نے اپنی زندگی میں رب کو رازی کیا ہوتا وہ بہت پست آتا ہے اور وہ اپنے گھر والوں کو بس یوں یاد کرتا ہے کہ ہماری ایک دنیا تھی ہمارا گھر تھا جب اس کے جنازے کو اٹھایا جاتا ہے جب وہ گناہگار بندہ کہتا ہے کہ لوگوں مجھے مت لے کر جاؤ میں نے اپنے گھر کو بنایا تھا سوارہ تھا بیوی بچے ہمارے ہیں کہاں جدا کر رہو گھر والوں سے ہمارے عزیز و اقارب سے ہمیں مت جدا کرو ہمیں مت قبر کے گھڑے کے اندر اس گھڑے میں لے کر مت جاؤ لیکن وہ اپنے زبان قلب سے کہتا ہے اس کو ہمارے کان نہیں سن سکتے بہرحال جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے وہ بہت پست آتا ہے اسے موت سے ہی پتا چل جاتا ہے موت کے وقت سے ہی کہ ہمارے ساتھ آگے ہونے والا ہے کیا کیونکہ آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا تحفہ المؤمنین الموت مومن کا تحفہ موت ہے تو جو نیک روحیں ہوتی ہیں وہ اکثر ان کو سالوں یاد کرتی رہتی ہیں کہ ہمارے گھر والوں کو ہمارا حال پتا چل جائے لیکن اس کے بعد کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پھر قبر کے اندر پھر سلا دیا جاتا ہے اور ایسے وہ سو جاتی ہیں جیسے نئین اویلی دلہن سوتی ہے پھر ان کو قیامت سے پہلے ان کی آنکھ نہیں کھلتی ہے اور وہ قبر میں چین اور سکون کی نین سوتے رہتے ہیں کچھ اور نیک بندے ہوتے ہیں اور ان سے آلہ طبقے کے لوگ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کی روحوں کو پرندوں کی پوٹوں میں رکھ دیا جاتا ہے وہ جنت کی سیر کیا کرتی ہیں تو اس لئے قبر کی ہمیں تیاری کرنا چاہیے ہمیں حشر کی تیاری کرنا چاہیے سیکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقع کر کے زندگی گزار رہے اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوج رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لئے بھی پیسے نہیں ہیں تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتین بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوہ علاج کے لئے زیادہ سے زیادہ تعابون کریں اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعابون ضرور کریں ان کو دردس سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں